چین پیچھے ہٹ گیا ہے سو اگر اس کو ایک لائن میں رکھا جائے تو چین ہٹا نہیں ہے اسے دھکیلا گیا ہے اسے دھکیلا گیا ہے نہ وہاں کوئی ہماری سیما میں گس آیا ہے نہ ہی کوئی گسا ہوا ہے نہ ہی ہماری کوئی پوسٹ کسی دوسرے کے قبضے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دو سکرین کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید سامنے کرام ویڈیو کی شروعات میں آپ نے دو لوگوں کے کلپس دیکھے تھے ایک گودی میڈیا کی اینکر پرسن روبی کا لیاقت ہے جبکہ اس کے بعد موڈی صاحب تھے ان دونوں کی باتوں کا تضاد آپ کو بالکل واضح نظر آیا ہوگا روبی کا لیاقت کہتی ہے کہ ہم نے چائنہ کو واپس پیچھے دھکیل دیا ہے جبکہ موڈی سرکار نے پوری قوم کے سامنے یہ خطاب کرتے ہوئے بھڑ کے ماری تھی کہ نہ تو چائنہ بھارت میں گھوسا ہے نہ ہی ہم اسے گھوسنے دیں گے اب بھارت میں جشن کا سما ہے کہ چائنہ دم دبا کر واپس بھاگ چکا ہے بھارت کے وہ تمام علاقے خالی کر دی گئے ہیں اور اس سب کے پیچھے موڈی سرکار کا ہاتھ ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں وہ تمام حقیقتیں آپ کے سامنے نہ صرف ثبوتوں کے ساتھ رکھی جائیں گی بلکہ اس بھارتی صحافی ہی کی زبانی آپ کو سنائیں گے جس کی بڑی زبردست پکڑ اور گریفت ان علاقوں پر ہے اور اس معاملے پر اس نے بڑی ریسرچ کر رکھی ہے ساتھ اسے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت اور موڈی سرکار کے ساتھ چین نے اس بار کتنا بڑا ہاتھ کیا ہے انیس سو سنتالیس کے بعد بھارت جو ہمیشہ ہر جنگ جیتا ہے ہر مار کا سر کیا ہے وہ اب کی بار بھی چائنہ سے جیت چکا ہے یہ سب کچھ بھارتی میڈیا دکھا رہا ہے بھارت کی عوام روڑوں پر نگل کر جشن بنا رہے ہیں یعنی کہ ایک تہوار کا سا سما ہے بھارت میں لیکن اب چلتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے بھارت کی مختلف ایجنسی سمیت صحافیوں کا دعویٰ تھا کہ چین تقریباً مختلف علاقوں میں آٹھ سو میٹر اندر گس آیا تھا کچھ مقامات پر بیس سے تیس کلومیٹر بھی بھارتی علاقوں میں اپنے پختہ ٹھکانے بنائے ہوئے تھے بھارتی دعویٰ کے مطابق چین نے پیٹرولنگ پوائنٹ چودہ پیٹرولنگ پوائنٹ پندرہ سترہ اور سترہ اے پر قبضہ کر رکھا ہے اور بھارتی جوان وہاں جا نہیں سکتے گدشتہ دنوں بھارت اور چین ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے جس کے بعد اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے جوان دو دو کلومیٹر علاقوں سے پیچھے بھیجیں گے اور اس پر عمل درامت بھی شروع ہو گیا چین کا دو کلومیٹر پیچھے ہٹنا تھا کہ بھارت میں فتح کے شادیانیں بجنا شروع ہو گئے کہ ہم نے چین کو بھگا دیا ہے چین ڈر گیا ہے وہی سب کچھ جو ان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے ان جاہلوں کو اتنا معلوم نہیں کہ چین جو چھے سے آٹھ کلومیٹر اندر گھسا تھا تمہارے ہی اپنے علاقے میں اسے اپنے ہی چھے کلومیٹر کے علاقے میں سے دو کلومیٹر پیچھے دھگیلنا تمہاری سب سے بڑی فتح ہے اور مزہ کی بات یہ ہے کہ دونوں ممالک میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ دو کلومیٹر بھارت پیچھے جائے گا اور دو کلومیٹر چین پیچھے جائے گا یعنی وہ علاقے جنہیں بھارت اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے نریندر موڈی جہاں جا کر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اسی اپنے علاقے سے اس کی فوجوں کو مزید دو کلومیٹر پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ بھارتیوں کی بہت بڑی فتح ہے اور خدا کرے کہ ایسی فتح بھارتیوں کو روزانہ نصیب ہوں اب مزہ کی بات یہ ہے کہ جن پٹرولنگ پوائنٹس پر بھارت کا دعویٰ تھا کہ چین ہمیں یہاں پر پٹرولنگ نہیں کرنا دیتا یعنی وہی پٹرولنگ پوائنٹس چودہ پندرہ سترہ اور سترہ ہیں اب وہ تمام پٹرولنگ پوائنٹس بھی انہی علاقوں میں آتے ہیں جن سے بھارتی سورما پیچھے ہٹ چکے ہیں یعنی جہاں پر کہانی شروع ہوئی تھی جہاں پر بھارتیوں نے رونا شروع کیا تھا اسی جگہ پر وہ کہانی ختم ہو چکی ہے اپنے بیس فوجی مروانے کے بعد بے انتہا سرمایے لگانے کے بعد اور پوری دنیا میں جو عزت و افضائی ہوئی ہے اس کے بعد اگر روبی کا لیاقت کی طرح ایک لائن میں اس ساری کہانی کو سمویا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ چین نے بھارت کو مارا بھی ہے اور اسے رونے بھی نہیں دیا اب آتے ہیں ان پریس ریلیزز کی طرف جو چین اور بھارت کے فورن آفسزز کے طرف سے جاری کی گئی ان دونوں کے بیانات میں بھی کھلا تحزاد موجود ہے بھارتی فورن آفس اس سارے معاملے کے بعد بھی اتنی مار کھانے کے بعد بھی چین کی باقاعدہ چاپلوسی کرنے میں مصروف ہے جبکہ چین کھلے عام دھمکیاں لگا رہا ہے چین نے اپنی پریس ریلیز میں ایک بار بھی لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی لائن آفسززز کا نام نہیں لیا بھارتی بیان کے مطابق جلد از جلد دونوں ممالک کو امن کی طرف لوٹنا چاہیے چاہے جوانوں کی واپسی ہو یا پھر متنازع علاقوں کو خالی کرنا دونوں ممالک کو لائن آفسزز کا احترام کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے امن میں خلل پڑے مگر دوسری طرف چین کا بیان تھا جس میں الی سی کا ایک بار بھی ذکر نہیں کہ دونوں ممالک میں حالیہ دنوں میں امن کی طرف بڑھتے قدموں کا خیر مکتم کیا جانا چاہیے بات چیت سے مسئلوں کا حل جاری رہنا چاہیے اور فرنٹ لائن جوانوں کو پیچھے ہٹنے کی بات پر عمل کرنا چاہیے اہم بات یہ ہے کہ بھارت کی اپنی پریس ریلیز میں ان بیس جوانوں کی موت کا ذکر تک نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس گلوان گھاٹی کا کوئی ذکر ملتا ہے جس پر یہ اچھل رہے تھے کہ ہم بدلہ لیں گے مگر چین نے نہ صرف گلوان گھاٹی کا ذکر کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ گلوان میں جو ہوا اس کا صحیح غلط سب کو پتا ہے چین اپنی داخلی اور خارجی سرحدوں کا تحفظ پختہ طریقے سے کرنا جانتا ہے یعنی ایک طرح سے بھارت کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ہمیں اپنا تحفظ کرنا آتا ہے تم اپنی فکر کرو اس سارے جشن کے بعد بھارتی صحافی ابیسار شرمہ نے جو کلاس لی ہے بھارتی میڈیا کی جو حقیقتیں بیان کی ہیں کہ چین نہ صرف ابھی تک آٹھ سو میٹر اندر موجود ہے بلکہ بھارت نے جلد بازی میں اپنا ہی نقصان کیا ہے اور کسی بھی وقت چین دوبارہ ان پر ہاوی ہو سکتا ہے آئی ابیسار شرمہ ہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کیسے وہ بھارت کے گودی میڈیا کو اس کی اوقات پر واپس لا رہا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ کیسے وہ تمام چیزیں بتا رہا ہے کہ بھارت یہ جیتا نہیں بلکہ بوری طرح پٹا ہے ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آف تسکرین کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کرنا کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پرس کیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں بھارتیوں کے اس جشن کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجے گا پندرہ جولائی انیس سو باسٹھ کے اس اخبار کی کترن کے ساتھ یہ کترن کیا کہتی ہے اسے پڑھئے چینیز ٹروپ ویڈرو فرم گالوان پوسٹ گریٹ کارٹ شون بائی انڈیان جوانس ڈلی وارننگ has worked تین چیزیں کہتا ہے کہ چین نے گالوان گھاٹی سے پیچھے اپنی سینائیں ہٹا دی دوسری بات کہ بھارتی جو سینک ہیں ان کا شور ایک کام آیا اور تیسرا ڈلی کی جو چیتاونی ہے وہ کام آئی مگر کیا آپ جانتے ہیں اس کے کچھ ہفتوں بعد کیا ہوا تھا اس کے کچھ ہفتوں بعد چین نے بھارت پر حملہ بول دیا تھا 1962 کا اور بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ چین نے ہمارے ساتھ اس وقت بھی وشواز گھات کیا تھا اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ LAC پر جو تناو چل رہا تھا لداخ میں اس کے بعد اب چین نے بھی اپنی سینائیں پیچھے کھیچنی شروع کر دی ہیں پہلے تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ چاہے بھارتی جانتا پارٹی ہو یا اس کا پرچار تنتر وہ تو لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اندر گھسا ہی نہیں ہے تو بھائیہ جب کوئی اندر گھسا ہی نہیں ہے تو واپسی کس بات کی ہو رہی ہے کیا اس سوال کا جواب دے گی بھارتی جانتا پارٹی سرکار مگر مدہ وہ نہیں ہے میں اتحاس میں خود کو دفت نہیں کرنا چاہوں گا اس وقت جو سامنے تصویر سامنے اُبھر کر آ رہی ہے میں اس کو لے کر آپ کے سامنے کچھ تتھے رکھنا چاہوں گا جس پر آپ کو غور کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ چائنیز ویدیش منترالے نے اس مددے پر کیا کہا ہے اور بھارتی ویدیش منترالے نے اس مددے پر کیا کہا ہے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے مدہ میں آپ کے سامنے اٹھاؤں گا سب سے پہلے دونوں دیشوں کے ویدیش منترالےوں کے بیان میں فرخ اور یہ فرخ کس طور پر سامنے اُبھر کر آتا ہے آپ کے سکرینز پر LAC کا ذکر جہاں بھارت نے اپنی طرف سے LAC کا ذکر کیا ہے چین نے اس کا ذکر اپنے فارن منسفری کے بیان میں کیا ہی نہیں ہے اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا LAC سے پیچھے ہٹنے ہے disengagement اور بھارت کا کہنا ہے اس پرکریہ کو جل سے جل انجام دیا جانا چاہیے LAC اور بھارت چین سیما پر چرنبد طریقے سے دونوں پخشوں کو پیچھے ہٹنا چاہیے بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں پخشوں کو LAC کی عزت کرنی چاہیے اور اسے بدلنے کیلئے کوئی بھی ایک طرفہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کشیتر کی شانتی بھنگ ہو یعنی کی بھارت سرکار صاف طور پر LAC کا ذکر کر رہا ہے مگر چائنہ چائنہ کا بیان بھی آپ کے سکرینز پر چائنہ کے ودیش منطرالے نے LAC کا ذکر تک نہیں کیا اس کی عزت کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کا کہنا ہے آپ کے سکرینز پر حالی کے دنوں میں دونوں دیشوں کے بیچ سینک اور کھوٹنیتک سمپرک میں ملی ترقی کا سواغت کیا جانا چاہیے باچیت اور وارتہ کی پرکریہ جاری رہنی چاہیے دونوں پخشوں کے بیچ بنی سہمتی پر تورت کاروائی کی جانی چاہیے اور فرنٹ لائن سیناؤں کے پیچھے ہٹنے کی پرکریہ کو پورا کرنا چاہیے دیکھا آپ نے LAC کا ذکر بھی نہیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ چین LAC کا ذکر کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ LAC کا اولنگن بھارت نہیں کر رہا ہے LAC کا اولنگن چین کر رہا ہے لہٰذا اس کے لیے LAC کے کوئی معنی نہیں ہے LAC یعنی Line of Actual Control جس کی گرما کو بنائے رکھنا چاہیے تو ایسے میں میں جاننا چاہتا ہوں اگر اپنے ویدیش منترالے کے بیان میں چین Line of Actual Control کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہے تو ہم اس پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے پاس بھارتی ویدیش منترالے نے اپنے آدھکارک بیان میں نہ تو دونوں پکشوں میں ہوئے سنگھرش کا ہی ذکر کیا ہے جس میں بیس بھارتی شینک سہید ہوئے اور نہ ہی گالوان بھارٹی کا ذکر ہے آپ کو یاد ہوگا جب بیس بھارتی شینک شہید ہوئے تھے تب بھارت نے اپنی طرف سے پچیس جون کو ایک بیان جاری کیا تھا اور وہ بیان کیا کہتا ہے آپ کے سکرینز پر چینی سینہ کا برطاو دونوں دیشوں کے بیچ بنی سہمتی کے خلاف ہے پچیس جون کو دیے گئے بیان میں یہ بھی کہا تھا بھارت نے کہ چین نے گالوان گھاٹی میں گھس کر ایل ایسی پار کر کے بھارتی زمین پر ڈھاچے بنائے تھے اور اپنا گالوان گھاٹی کا ذکر ہے نہ بھارتی سینکوں کی شہادت کا ہی اس بیان میں کوئی ذکر ہے مگر چین کیا کر رہا ہے الٹا چور کوتھوال کو ڈانٹے دبنگ چین کا کیا ذکر ہے آپ کے سامنے چین نے پرمکتہ سے گالوان گھاٹی کا ذکر کیا ہے گالوان گھاٹی میں جو ہوا اس کا صحیح اور غلط سب کو پتا ہے سپشٹ ہے چین اپنی کشیتری سمربھدہ کی رکشہ پختہ طریقے سے کرے گا کیا کہہ رہا ہے چین کہ گالوان گھاٹی میں جو ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے اور چین اپنی کشیتری سمربھدہ کی رکشہ کرے گا آپ بتائیے نا جب دونوں دیشوں کی بیٹ سمجھوتا ہو رہا ہے تو ایسے میں اس طرح کے تلخ تیور اپنانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جس دن پردھان انتری نریندر موڈی نے وہ بیان دیا تھا کہ نہ تو چین نے ہی پرویش کیا ہے بھارت کے اندر نہ انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے اس کے ٹھیک بات شائنیز فورن مینسٹری کا ایک بیان آتا ہے کہ گالوان گھاٹی پر ہماری سمپربھتہ قائم ہے یعنی کہ ایک طرح سے اس نے پوری گالوان گھاٹی پر اپنے قبضے کا دعویٰ کر دیا اب جو خبر آ رہی ہے یعنی کہ دونوں دیشوں کے جو سینک نمائندے ہیں ان کے بھی جو باتشیت آ رہی ہے اس کے حساب سے چین کا کیا دعویٰ ہے آپ کے سکرینز پر یہ میپ یہ میپ یہ بتا رہا ہے کہ پی پی فورٹین یعنی کہ پٹرولنگ پوائنٹ فورٹین سے بھارتی زمین میں آٹھ سو میٹر اندر کا دعویٰ چین کر رہا ہے یعنی کہ بھارتی زمین کا آٹھ سو میٹر کا دعویٰ چین کر رہا ہے اور یہ خبر پترکار شیو عرور کی ہے جو آپ کے سکرینز پر اس وقت دکھائی دے رہی ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ میپ دکھایا جس میں چین اس آٹھ سو میٹر پر دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے بعد شیو عرور کی ایک خبر جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین پٹرولنگ پوائنٹ فورٹین سے آٹھ سو میٹر اندر کا دعویٰ کر رہا ہے دکت یہ ہے ایسے میں جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ all is well چین نرم ہو گیا چین ڈر گیا میں جاننا چاہتا ہوں اگر چین ڈر گیا ہے تو یہ بات اس کے بیانوں میں کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے آخر چین اس قدر تلخ تیور کیوں اپنا رہا ہے مانو وہ پھر سے لڑائی چاہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا اس مددے کو لے کر پاردر شتا برتنے کی ضرورت نہیں ہے